بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باب کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر بابا کرتے گیا ہو بابا کہتا ہے بیٹی جاتا ہوں اپنے دیبتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں پندد نے کہا نہیں بیٹی ہم ان کے چرنو پیر ڈال کر آ جاتے ہیں بیٹی کہتی ہے بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں ہیں باب کہتا ہے بیٹی عجیب بات کرتی ہو پتھر بھی کبھی پیا گرتے ہیں بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آوں گی باب نے کہا بیٹی جانا ضرور لیکن یہ زد نہ کر کہ دودھ پلا کر آوں گی بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں پندد نے کہا بیٹی مرضی تیری دوسرے دن بچی نے دودھ لیا مندر پہنچی جا کر مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے کوئی جواب نہیں آیا بچی کی آنکھ میں آنسو آگے کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا اسرار پہ اسرار کوئی جواب نہ آیا بچی کہنے لگی آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی بچی اپنا سر بدھ کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا دنیا اس بزرگ کو مہین و دین چشتی کے نام سے جانتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا اور بچی کے قریب آئے فرمایا بیٹی کیا معاملہ ہے کیوں رو رہی ہو بچی نے خواجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں خواجہ غریب نماز نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے بچی نے کہا بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے میں اسے کہتی ہوں دودھ پی مگر یہ پیتا نہیں ہے آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیئے گا اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئے گا میں واپس نہیں جاؤں گی یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی سرکار غریب نماز رحمت اللہ علیہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے کہتی ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس بودھ کا کان پکڑ کر کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بیہ رہا ہے دودھ کیوں نہیں پی لیتا اتنا کہنا تھا کہ بودھ میں جانا آگئی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں بودھ نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچی مسکرا رہی ہے اس کا کام ہو چکا بچی واپس گھر جاتی ہے ماتھے پر کپڑوں پر خون کے نشان ہیں لیکن چہرے پر مسکراہت ہے محلے والے بچی کو دیکھ کر کہتے ہیں پندت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گواہ کے آ رہی ہے اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے پوری بستی جمع ہو گئی تھی بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا میری آبروبر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے شاید یہ پاگل ہو گئی ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئوں کسی کو یقین نہ آیا بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی صبح کا سورہ نکلا اور ساری بستی کٹھی ہو گئی کہنے لگے آج پندت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے اسی مندر کے پاس اور بت کی آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لو یہ دودھ پیلو لیکن آج پتھر کا پتھر ہے کوئی حرکت اس میں نہیں تھی بچی رو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میری عزت و عبروں کا سوال ہے خاندان والوں نے کہا پندت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے اس کی عزت لوٹ چکی ہے بچی سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں تب تو تو دودھ پیے گا اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جانا آگئی دودھ کا پیالہ بکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے بستی والوں نے کہا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے بچی نے کہا نام نہیں معلوم کہاں سے آیا نہیں معلوم لیکن آیا ادھر سے تھا اور کیا ادھر سے تھا پوری بستی دوڑی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے پاس آگر کہتے ہیں اے بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے سب نے کہا بابا بتاؤ تو سہی تمہارا پروردگار کون ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے رزق بھی اس کی قدرت میں ہے پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پندت قدموں میں گرا اور کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے اللہ اکبر پوری بسنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم